اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ اللہم مالک الملک توتِ الملک منتشا وَتَنجِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا فَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ صدق اللہ مولانا عزیم وصدق رسوله النبی جل کریم الامین ونہو علی ذالک من الشاہدین وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب سنگی پڑھئے سلاة و سلاة اللہ تبارک و تعالی جلل شانو جلل ذکرو وعزہ اسمو وحتہولہ شریک الہودی حمد اور سناتبات حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور خلب و سینہ احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی علیہ تحید و سنا کریم آکا لی بارگاہ بے کسپنا اجہدیائے درود و سلام پشکرنے تو بات واجب الہترام اہل اسلام علماء کرام اشاکان مصطفی محبان صحابہ و اہل بید دوستو اور بزرگو اللہ کریم دے فضل و کرم اور احسان آلی اسی سب بھائی بزرگو اللہ دے دین دی سمجھ واسطی کی جگہ تکٹھے ہیں اللہ سب لے بیٹھنا قبول فرمائے اور جو میرے سنگی عزیز دوست بالخصوص علم مصطفی اور رزالی اور اس دے بھائی جو اس مفل پاکدہ احتمام کرنے والے ہیں اللہ کریم انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت علامہ فیضان الحسن صاحب بڑے فازل نوجوان اور حضرت علامہ مولانا مرید حمد صاحب باقی علماء اور ناتخان خطباء طالب اور صاحبان اکل و شعور جتنے بھی شعبہ زندگی نال تعلق رکھنے والے دوست بیٹھے ہو اللہ آپ فہم عطا فرمائے کہ دین نو سمجھ سکتے مل یقین ٹوٹی نیت دین سمجھ نہیں اور میری نیت تو ان سمجھان دیئے اللہ سانو کامیابی عطا فرمائے کرامی قدر احباب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک گل پر لو بات بندے سائیں سنگیاں دینے میں تقریر سنایا کرو تقریر سنائی نہیں جانتی تقریر سنی جانتی ماحول کریئٹ کر لیئے ماحول بنا لیئے تقریر آپ کے ہو جانتی بھئی سمجھ جانتی تقریر واسطے جو ماحول چاہیتا ہوں دے جو ہم اہنگی چاہیتا ہوں دیئے ازہان دے اندر اور خیالات دے اندر وہ ایک ماحول چاہیتا ہوں دے تے ماحول بنایا جائے تے تقریر ہو جانتی کیونکہ تقریر کوئی کسی مشین ایک فیڈ نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کسی فیڈ بھی ہوئی ہوئی میں اپنی گل کرنا میرے میں میرے فیڈ نہیں ہوئی میں یہ کیسٹ منڈی کیوں لگ پہلے شروع ختم ہوگی جذبات کی عمل ہو جائے جذبات جیلے وہ وہ تو ہی پیدا ہوں دے جدو دوں افریقہ میں جذبات ہو ستے بال دا مو چھمتے میرے بھی تو انہوں بھی بتا ہے مو چھمتے جو ستہ بھی آتا تو اگر جاگ دو بھی بتا ہوں دا میرے نڑبو بڑا پیار گا بھائی سمجھ جا کے میرے بزرگ بھائی غور نال میری گل میں نہیں آتا تکریر شروع توجہ فرماؤ اللہ فرما دیں محبوب تسی فرما دیں کہ ملک میرے بھائی سمجھ جا نہیں ملک اللہ دیں ملک دوار سل کوئی جماعت کوئی پارٹی کوئی سرمایہ دار کوئی جگیر دار کوئی علم دانشتہ مالک اس ملک دوارس نہیں خالق کائنات نے ارشاد فرما دیتا قلی اللہ مالک الملک اس ملک اور صرف باکستان دا نہیں اس پوری کائنات کا مالک اللہ تبارک اللہ بیدہ الملک وہ ہوا علا کل شیع تدی ہر چیز ہر ملک بیاد ہل ملک خالق فرما سارے ملک میرے ہاتھ جان کیا اس دست قدرت دیشان ہے جدے قبضے دے اندر سارے ملک جدی مٹھی اچھ ملک تبارک اللہ بیاد ہل بھائی توجہ ہے کہ جو ہی نہ دیکھو ملک ملک دیشان خالق دیشان ملک ملک کبز ملک کبز سمائی کبز ملک ملک اے کھل اے 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 باند ہو جائیں تا مٹھی خالق دیشان ملک اے کبز چھ تبارا کر لگی بیاد ملک گھر نارسلوں کے سمجھ آئی بیاد ہل ملک میرے آت سمجھ دیشان جتنے بندے پیٹھے ہو تو سارے آت گھر میں ہینے نہ تو گھر کھنے دیتے لگی تُسی پیسے اپنا ناری لین لیکن اکیتا کیا دی بی اللہ دی تی تی اور تُسی گھر میرے کیا دے بیو میرے جتے کھوڑ دکان دکان کی دکان میری اے بلاٹ میرے اے مربع میرے اے زمین میری اے جائدات میری اللہ فرماتا ہے اے ہرش میری توجہ ہے تُسی بھی سچے ہو اللہ تا قرآن بھی سچا ہے تو اٹھے کول تُسی مالک ہو لیکن اللہ فرماتا ہے مالک مہمی اگر تُسی آقھو میں مالک شرک تا نہیں ہو یا بھئی توجہ ہے اگر تُسی آقھو یہ دکان میری تو اللہ فرماتا ہے میری اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین و آسمان چو میرے اللہ فرماتا ہے زمین میری یہ وارس بھئی لوگو دکان در کہند میں وارس کار خانے والا کہند میں وارس زمین دار کہتا ہے ایس مربی میں مالک حضرات اللہ فرماتا ہے میں مالک چلو پھئی ٹھیک مالک اللہ تُسی یادیو سی مالک سی تو مالک من نے آیا نہیں آیا تیکی من نے بھئی اللہ دیت تی اللہ دیت نڑ اے دکان مالک اے فلانا بند دکان دا مالک اللہ دیت تیز اے مالک اے بند دو دکان دا مالک فلانا بند پوری مار کھ tradition دا مالک فلانا بند پورے سو کلے دا مالک اے مالک اگر ان انو مالک منی شرک تا نہیں ہوتا جواب یون شرک کیوں ہوتا اللہ انہوں پسند کیتا ہے انہیں سو کھلہ دے چھڑی ہے سانوکڑی لوڑے شیر کا کھان لی جے رب کسے زمیدار انہوں سو اکڑ چا دے ہوئے انہوں مالک منیاں شیر کے نہیں ہوندہ جنہوں سب دو زیادہ چاہے رب نے آپ ارشاد فرمائے محبون سونیاں انہا آتینا کل کو سر جے اسی سونی آمینہ جے لالو کائنات بارس من لیے جی میں رب بارس ہوئے تیرے سو کھلے گا شیر کے نہیں ہوتا انہیں پوری کائنات تھا خالت رب کے مالک منیاں شیر کے نہیں ہوتا بھائی توجہ ہے بھائی توجہ ہے بھائی توجہ ہے اللہ مجھے عطا کرتا ہے عطا رب کی ہے تقسیم مصطفیٰ کرتا ہے وَإِنَّمَا آمَا قَاسِمُ یا اللہ بس فرمانی اگر بڑھ توتِ الملک منتشا جنہوں چاما ان میں ملک دے چھڑنا جنہوں چاما انہوں ملک عطا کرنا اور صرف عطا کر دیں گے جس نو پھر اونا مطلب ہے نہیں وہ سمجھے مہونے میں ذاتی مالک ہوگیا اللہ فرمائے وَطَنْزِ الْمُلْكَ مِن مَنْتَشَا میں دے نی چھڑنا تے مڑ لیوی لینا کوئی اگر تخت تے بے کے تے اکڑ تے غرورج مختلا ہوئے اللہ فرماندہ ہے میں تخت تُھلے سٹھ دینا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں پھر بامے دنیا سڑکا سے پٹنی مار جائے رابو فرماندہ ہے ملک میرا ہے جنہوں چامانو عطا کر چھڑتا ہوں بھئی توجہ کی تھی کوئی نا اے ملک دنیا میں تھی ہے اس کی پڑو میرے بچوں اس ملک کے سکندر آدم بھی گودھ رہے ہیں جسنہوں کنگ آف ورڈ اٹھ لے گئے اس دنیا نے سکندر آدم دی بات ساتھ بکھی ہے اس دنیا نے دارہ دا شکو بکھی ہے اس دنیا نے عمر فاروق دا عدل بکھی ہے اس دنیا نے حجاج بن یوسف دا ظلم بکھی ہے اس دنیا نے انگریزہ دا سامراج بکھی ہے اس دنیا نے بڑے بڑے جنیر القدر بادشاہ سے بڑے بڑے رئیس کی امیر ویچھے نے لیکن دنیا گواہ ہے خالق کے کائنات موجودے کلو منہ علیہ فانم ویمکہ وجہ ربی کا ذل جلال والکرام پچھو اس زمین کو کہ تیرے وارش کتھے چلے گئے جب آپ آئے گا جینا میرا اصلی وارش ہے اوہ تے موجودے لیکن جیرے دنیا تیو دی کھیل کے مطابق ہو دے گئے انتے جاندے گئے ان انہوں نے نام و نشان فٹ دیا ہے اوہ مالک الملک ہے خلجی آئے اس ملک سے خاندانِ غلامہ نے حکومت کی تھی اس ملک اتے باپر نے حکومت کی تھی اس ملک اتے شاہ جہاں نے حکومت کی تھی اس ملک اتے اکبرِ عاظم نے حکومت کی تھی اس ملک تے ہوتے عزیدانِ محترم انگریزہ نے سو سال حکومت کی تھی اس تباتے ملک تقسیم ہو گئے اے دنیا ملک تقسیم ہویا خطہ برے شغیر ہندوستان تقسیم ہویا افغانستان ہندوستان پاکستان ایسٹ اینڈ ویسٹ مشرقی اور مگرمی پاکستان میرے بچیاں نے سکول ایج پڑیا استادان کو لے سنیا قیدہ خیاب اور خواب علامہ اقبال نے بیکھی ہے اے لوگاں نے سنیا میں علامہ اقبال دا بڑا فین میں خواب نوں مندہ خواب انہوں نے صحیح بیکھے لیکن اے نہیں مندہ با صرف انا ہی بیکھے بھائی بچے نوٹ کر لو اور سارے جسے پڑھے لکھے اور طلابہ بیٹھے نوٹ کر لو اے میں مننا کہ اقبال نے بھی خواب بیکھے لیکن میں اے نہیں مندہ کہ صرف اقبال نے ہی خواب بیکھے خواب بیکھن دی کوئی پبندی ہے جی کوئی پبندی ہے خواب پہ کھڑ دیں اے صرف اقبال نے خواب نہیں دیکھیا میرے سنی بچے نوٹ کرو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وسلم کی سے پوچھیا کہ قائد اعظم پاکستان بنان بڑا اوکھ ہے ایک کمیں بنے گا قائد اعظم کون ہے اوہ دی شریعہ صحیحت کیلئے اوہ دی گل نہیں میں اوہ دی اتباس ہی نہیں کرتا میں انہی گل پہ کرنا ہے قائد اعظم نے ایک جملہ جنہاں بولیاؤ میرے بچے نوٹ کرو قائد اعظم نے فرمایا کہنی گل کر دیو کہ پاکستان بنانا اوکھ ہے جدو اس برے شغیر تھی دھرکی تھی لا الہ الا اللہ بڑھنی آرے پہلے بندے نے قدم رکھیا ہے پاکستان تھی عدودہ بڑھن گیا ہوئے توجہ کی تھی کوئی نا بچہ اس دھرکی تھی لا الہ پرہ پہلے بندے نے قدم رکھیا پاکستان تھی عدودہ بڑھنی پاکستان تھی مطلب ہے پاکستان پاک جا یا لامہ اکمال اس تو پہلے آئے نا حضرت سید علی حجویری لاہور علیہ اکمال تو پہلے آئے نا تو اکمال فرما نے خاک بنجاب از دمے او زندہ گشن صبح ماز مہرہ او تاپندہ گشن سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم اس دردینو اکمال تھی قائد آدم نے پاک نہیں کیتا اس دردینو سید علی حجویری نے پاک کیتا ہے خانجہ حجویری نے پاک کیتا ہے بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ اس دھرکی نے پہلی مسجد علامہ اقبال بنائی ہے یا قید آزم نے بنائی ہے کوئی نہ سکتا ہے جواب آئے گا نہ اقبال نے مسجد پہلی بنائی ہے نہ قید آزم نے پہلی مسجد بنائی ہے پاکستان تی بنیاد دیو سبندے نے رکھی ہے جس خطہ ہندوستان سے اندر آکے رابطہ دار بڑھاکے اس کفرستان سے اندر لا الادہ پرچم لہر آکے تے نویل لاکھ ہی دوازے دلیج توحید پرچم لہا کے دولت نے توحید دے کہ پاکستان تی بنیاد یہ خواب پیچھے آئے بھئی سمجھ آئی کوئی نہ بچوں جنہا سست ہو کہ گھر سمجھ میں میں اس بندین گھر نہیں سمجھ سکتا بھئی سمجھ آئی کوئی نہ پاکستان تی بنیاد اے سن سنتالیچ نہیں پاکستان بڑھیا اے نوٹ کر لو پاکستان سن سنتالیچ نہیں آیا وجودش پاکستان تے بنیاد بڑی پرانی رکھی رہی ہے یہ سمجھ آئی کوئی نہ بھئی بچوں سمجھ آئی کوئی نہ کسے زمیدار تو بچھو زمیدار تو بچھو بھئی جدو تسی کوئی چیز بیج گڑھ دے ہو جدو وہ زمین تیوگ کے پھاڑ لے جائے وہ دوڑ دا یا وست خیٹڑا بھی ہو گئی تو کوئی ممت ہوتی ہے توجہ ہے کوئی نہ پیال اللہ ہے زمین میں لیے ھو پاس گیا جائنا ہے پھر وہ دینرھ بیج رکھی جائنا ہے پھر وہی پsanی لائے جان میرے بچوں قید اعظم نے پاکستان بڑھا ہے اجیے دے اُتے بھی مگل کرنی یہ باکستان بڑھا ہے اجیے دے اُتے گل ہو نہیں کرنی یہ دے بھئی پاکستان کیم بڑھا ہے اور تُسی نوٹ کر لینا اور میں جیدی عوال لے دے آج جیدی تاریخ کی گل کر رہا ہوں دا میں زمد آرہا بھئیو گل میں ہیتو کیتی ہے اور اوکیڑی کتاب بچ لکھی یہ جیدی گل بات دے چھنی لے کر میٹے دس ہو شیخ قوم روز تعلق ہے ایرابی چھنی آئے اے ہندوستان دے باشندے نہیں میرا سوال ہے انہوں کلمہ کیوں پڑھا ہے بھئی بچوں بھور کرو انہوں کلمہ کس پڑھا ہے انہوں دے بڑکین کلمہ کس پڑھا ہے بھی یہاں سوچنا پڑے گا جنہ نے انہوں کلمہ پڑھا ہے بھئی پاکستان دا بیچ دے او نہ رکھے ہیں کیونکہ یہ تے کفرستان سناؤ جنہیں بچے تاریخ سمجھ دیں انہوں سمجھ لیں ہندوستان دی ہرمٹ فورسر نے ایک میزائل بنایا ہے پرتوی کیا نام ہے پرتوی پاکستان دی پاک فوج نے ادھے مقابلے ایک میزائل بنوائے غوری کیا میزائل دے نام ہے غوری پاکستان دے دینکتا نام ہے الخالد پاکستان دی فورسر دے ایک دینکتا نام ہے الدرار اے میرے نبی دے صحابی نے اور اے نا دی اپنی الگ الگ تاریخ ہے اگر اس کی آفوار دا متعلق کرو اسلامی اس بھی نہیں تے دونوائے نا شخصیات حضرت درار اوہ شخصیت نہیں کہ جدو جانگ ہوندی سی نا تے سپائی جانگ جر اپنے ہوتے زیراٹ باندے سان لوئے دا لباس بسانو تین تلوار نہ لگے تے حضرت درار کہ تے لڑ دے سان تے اگلی کمید بھی لا جڑ دیا اور اے نعرہ ہوتا سیو لانا کہ کوئی ہے کافر ما جمعہ جنا محمد غلام پہ وجود نبتاچ کرے حضرت اے خالق بن ولید اس شخصیت انہائے جنہ نے سو جنہ لڑی اور ایک اچوی شدیست نہیں کھائی میرے بچوں میں توانی کرکٹ تے کوئی اعتراض نہیں میں توانی کرکٹ تے کوئی اعتراض نہیں کرکٹ کھیل بھی سکتے کرکٹ کھیلیا کرو کرکٹ واسطے ٹیم کٹ بھیا کرو کھیلنا سید واسطے چندہ ہوں دے کرکٹ کھیلو فٹبال کھیلو میں نے کوئی اعتراض نہیں میں نے صرف اعتراض اس گلتی ہے کہ جنہے روز ہر دے میں کدی انگریزہ کھولو کدی ہندوہ کھولو وہ نامتے توسی ہیرو مندیو لیکن یہ نا سو جنہ کافرانہ لڑی یہ ایک بھی نا ہریو نا دا نا نہیں یا تو ہنو ایسے دل کے امسوش ہیں بھائی توجہ ہے کہ کوئی نام خوگر حمد سے تھوڑا سا کلابی سم لے بیٹا میں نے تو ہنی کرکٹ دے اعتراض نہیں پر جیڑا ایک تپ چیتے ہوں تا کسی ہیرو مندیو جنہیں کریسٹل ایک تپ چیت کے تو ہنو کیتا ہے پوری پاکستانی کاؤس رو ہیرو مندیو جنہیں پورے ملک ایران ایک پاسے ایران ایک پاسے شام ایک پاسے امان ایک پاسے پورا جزیرات العرب مرتدہ میں سارے کپ کے تکینہ اصلاف دے تائرے دے اندریں گا کومانو داخل کیتا ہے اس خالد من ولید لو کیوں یاد نہیں رکھتے دی تیرا ہیرو خالد من ولید کیوں نہیں تیرا خالد کیوں ہیرو نہیں حضرات مسئلہ سمجھئے اور یاد رکھئے پاکستان بھی فوج نے ایک میزائل بنایا بلیسٹک میزائل اور اس تا نام رکھیا غوری پرٹھوی دے مقابل اچھ غوری کیوں بنایا پرٹھوی دے مقابل اچھ غوری کیوں بنایا اے دے پچھے ہسٹوی انہوں نے پہلے بنایا پرٹھوی انہوں نے دائے بادشاہ قدرین پرٹھوی راج کی نام سے اس نے انہیں مسلمانوں کہیں بارش دیتی مسلمان خوج جانوں نے کئی مرتبہ شکست دیتی انہوں نے اس مسلمانہ دی شکست نو یاد کرانا اس لیے اپنے میزائل دا نام رکھیا پرٹھوی دا اے وہ یہ جیڑا توان مار دا ہوں دا پاکستان دی فوج جبی بڑے بڑے سیانے جوان سان انہوں نے میزائل ہی بنایا اسی انہوں نے اسے نام لکھیا غوری پاکستان غوری میزائل بنایا اس لیے ادین مجاہد اسلام شہابتین غوری دے نام دے شہابتین غوری کونے شہابتین غوری غور دا رہن والا افرانستان تو اکنی علاقہ ہے غور اس جگہ دیرین والا ہندوستان تو کئی حملے کیتنے تشکیست کھا دی اے سکرد توی راج کھلوں کئی مرتبہ شہابتین غوری دے ایک دن ستہ پیاسی کیونوں خواب آئی قول اللہ مالک الملک دو دل ملک منتشاہ وطن جو الملک منتشاہ شہابتین غوری نو خواب آئی ایک بابا انو خواب اچھو ملیا انہیں کہ شہابتین ہون حملہ کر اسا ملک تینوں دے چھڑے شہابتین غوری حملہ کر اسا ہندوستان تیرے حوالے کر چھڑے شہابتین غوری نہیں حملہ کیتا جس وعلے اجمیر فتح کیتا اجمیر فتح کرتے مالک انہیں کہا سندہ رید ہوئیے ازان دی آباد کیوں یا ازان دی آباد آئی لشکر والے حران ہوئی باسی سمجھا سی اسی پہلا آیا کوئی ساتھے تو پہلا ہم یہ اللہ و اکبر کہہ رہے تھے آئے آجے شہابتین غوری نے کیا آؤ چلئے کہ تو خود امیر عمران فوجتے سپائی سارے آئے اور آکے تو جماعت نے شامل ہوئے کہ جماعت ہوئی سی کہ تو سلام پھیرے آجے امام نے شہابتین غوری اٹھیا کہ بابا جی نے قدمہ چکر گیا لوگاں کیا جنہیں خوابت کیا سی کہ اندوستان تیرے حوالے ہوئے بابا جی نے جنہیں نہیں جانتے سنوڑ لین جس بندے نے خوابت کیا سی شاب ہوتی حملہ کر تیرے اتھینجو اللہ پھر راج نو نیس نو نبود کرے گا اس عظیم شخصی نناخ آجا مہین نو نمچش کیا میری رحمت اللہ تعالی حضرات ملک تعط الملک منتشا وَتَنزِ الملک منتشا وَتُعِزُّ منتشا وَتُزِلُ منتشا بِيَدِكَ الخیر ملک بھی اللہ دیا تھیچے خیر بھی اللہ دیا تھیچے حضرات مہین بکار پاکستان دے اُتے حکومت رہی مسلمانہ نے بڑے ساڑنا حکومت کی تھی لیکن حکمران ٹھیک نرہے عیاشی مبتلہ ہو گئے جدو بھی کوئی قوم عیاشی مبتلہ ہو جائے جدو بھی کوئی قوم کرپٹ ہو جائے جدو بھی بادشاہ کرپشن مبتلہ ہو جائیں جدو بادشاہ ہاں حکومت آن ناس اسلامی رات ہٹ جائے اور ظلم اور جبر دی زیادہ ہو جائیں جدو وہ نہ بھی حکومت حکومت جبروی استفداد بن جائے دلو انصاف نہ روے لوگ کے اندر انصاف کی ہوندائیں میں صدق جامع ونسٹنٹ چرچل میرے بچے نام یاد کر لاؤ ایک جنگ عظیم دوم دے اندر برطانی ادا وزیر آدم مسئلوں کو کسے بندے نے سوال کی تا چرچل ساڑا ملک تباہ ہو جائے گا جنگ دا وہ تعمل نہیں ہو سکتا چرچل نے کیا کیا ساڑے ملک اجھ عدالتہ انصاف کر رہی ہیں چرچل نے جواب آیا ہاں عدالتہ انصاف کر رہی ہیں تو چرچل نے ایک تاریخی جمعہ بولیا انہوں نے کہا جاؤ برطانیہ کدھی تباہ نہیں ہوئے گا کیونکہ ملک کدھی جنگہ نہ تباہ نہیں ہوئے ملک اوڈی تباہ ہو اندر انصاف نہ ہوئے حضرات گل سمجھو میری میری گلتے گوھر کرو عزیدو حکمران انصاف تو ہٹ گئے اللہ نے انہوں تے انگریز مسلط کی عذاب کی صورت انگریزہ نے نالے نہ ماریا نالے زلیل کیتا نالے ملک کھو لیا تھا رب نے فرمایا قول اللہم مالک الملک توت الملک منتشا میں کتاب جب میں پڑھتا سمجھتا ایک بزرگ جدو حلاقو خان بھی فوج نے بغداد کے حملہ کی تہتے اللہ سونے کے دعا کی تھی یا اللہ میں لکھو لس گیا یا اکھے تکو جام یا اللہ فرمایا نہیں جدو برے سنتیوزو کیوں نہیں گیا جدو اے برائیاں کرتے رہے انتیوزو کیوں نہیں گیا ہونے نہ دے بیچی رہے یہ رعدہ پہ نہ تھی آیا وہ تیرے تیری آئے گا پھر شیخ صادی جیسے بزرگا نمی منگولہ بھی کہہ دیچ رہنا پی آئے انگریز کہر بان کی آئے اور انہا کان تو پھڑ کے مخلانوں مار کر دیا تھے حکومت اپنے آتش کر دیا حضرات محترم پھر سو سال دیکھ دور گدری ہے اس دور دے اندر میرے بچے نوٹ کرو میرے بچے جاگو میں تو انہیں اس کی دا سبق پڑھا رہے ہیں اس دور دے اندر مغل تے کوئی نائے مغلہ دا آخ یا یاش حکمران بہت در شاہ زفر شاعر اچھا ہوئے گا پر حکمران اچھا نہیں سکھا دلی دلال قلعہ تو اٹھا کر رنگون کے اندر قید کر دیتا تو اٹھے سلا خینچ پیاند ہے کتنا ہے پت نصیب زفر دوگہ زمین امیلی کوئے یار میں کملے آ جب کدی قید ہونگا تو شہادت نو ترجیح تینیو تو تیرا تاریخ تینیو نام سنیری عرفان جنو کیا جانتا پھر ایک وقت آیا جدو بادشامہ نے حکومت چھڑ دیتی بادشامہ کو حکومت نکل گئی تے زلیل و خار ہو گئے اس وقت اسلام دے پرچم نو مشایخ اہل سرطت اور علماء اہل سرطت نے اٹھایا وقت چلتا چلتا اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی دا حضرات مہترم اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی اٹھاؤ الحمدللہ رب العالمین اٹھارہ سو ستاونجہ دی جنگ ازادی مولانا تفاید حسین کافی رحمد اللہ تعالیٰ علی جیسے علماء اہل سرطت اس نے ہیرو نے علماء فضلیہ خیر آبادی رحمد اللہ تعالی جنہ دی ہون دی ملار کارے پانی دی اندر اور اس گلدی گوائے کہ سنی علماء دسانہ لے دیں ساڑیاں کبرانی دسانہ کی آسلی مجاہد گارنے میرے بچے این حضر جملہ نوٹ کرو جاؤ ویکھو علماء فضلیہ خیر آبادی شریعہ سرطت وہ نہ دی خبر کالے پانی اچ کیوں بس یہ گلگہ عورتیں انہیں کے تحقیق پسند کرنی تاکہ تو انہوں سمجھے چاہے تو انہوں بتا لگے کہ اسی کتا دے وارش علماء فضلیہ خیر آبادی رحمد اللہ تعالی سید کفیت عشن کافی رحمد اللہ سید کفیت عشن کافی رحمد اللہ تعالی جنہ نے تختہ دار کے کھلو کے آگے اسی لوگو کوئی کل باقی رہے گا نیچمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سپنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تس نات احمد کا زبانوں پر حسن رہ جائے گا اسی انہوں نے وارش جنہ نے اٹھارہ سو سو ستونجہ بھی جنگی حضار دیلے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا بے شک ظاہراً انہوں کام یاپی نہ ملی لیکن انہوں نے سانو ایک سوچ دیتی انہوں نے سانو ایک راستہ دکھایا اپنے خون نار اپنی موت نار اپنی شہادت نار سانو ایک درس دے گئے کہ اے پرچم گرن نہ دیا جائے انہوں اٹھام کے رکھو پھیر او پرچم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو چلتا ہویا حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلوی رحمت اللہ علیہ کو لایا کہ میں بڑی بھی مہداری جملہ بولویا میری تحقیق پر مطابق حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فادر بریلوی جنس مین آف تسنچری حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلوی او شخصیت نے جنہ نے علامہ اقبال تو بھی کئی عشریں پہلے پاکستان نہ ثابت کیا اور دنیا نو دو قومی نظریہ دیتا اور ورمایا ایسی نوانا اگنے چل سکنیا جنہ نوانی ہر شیح ساتھیں تو بکری ایسی انہوں نے ریکنے سکنیا بھائی سمجھو دس سو تھک پہ نہیں سمجھا رہی دونگل سنو میرے بچو سنو میرے بھائیو پھر دور آیا علماء علی سنت مراد آباد جاندر کٹھے ہوئے سن انیس سو پچھی سن نوٹ کرو سن انیس سو پچھی مراد آباد کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس جس دی اندر پورے پرنے صغیر میں علماء اور مشاہب ایک اسٹری کے کٹھے ہوئے اور چار مولوی ایک ممبر تنی بہن سکتے اسٹری کے نی پہ باندے فریق انڈی ہوگئی آل انڈیا سنی کانفرنس جس دی ستارت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے فرمائے دوسری آل انڈیا سنی کانفرنس سن انیس سو پینتی دی اندر بتائیوں دی اندر جس دی ستارت امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے فرمائی اس دنہ تیسری آل انڈیا بنارس کانفرنس بنارس دی اندر سن انیس سو پینتی تبجھو ہے کوئی نہ میں تبجھو ہے بتائیوں دی اندر تیسری آل انڈیا سنی کانفرنس سن انیس سو پینتالی انیس پنجی انیس پینسی انیس پنتالی پہلی مراد آباد دے اندر دوسری بدایوں دے اندر اور تیسری بنارس دے اندر نوٹ کرو سات ہزار علماء اس لئے ہی تکھلو تے کتنے علماء سات ہزار علماء اور مشایخ آل سنت اس لئے ہی تے لکھا سنیا دا تھا کمار کا سمندر بنارس دی سرزمید دکھت ہے سان انیس پنسالی سنسالی پاکستان دا سہری وجود دنیا نے نقشے دیا انیس پنسالی دی گل پیادرنا سید جماعت علی شاہ نے خطبہ سدارے کے اندر فرمایا سنیوں یاد رکھو جناروں اسی اکیل آئے ہیں پر پاکستان بنان دا حکم سانو مدینہ دے تاج دار میں دیتا ہے جناب باندین کے پیجے سنی نہیں مینگے پاکستان بار میں رویلا بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ مجھے بھئی سمجھا رہی کوئی نہ یہ انیس سو پنسالی دا حوالہ دے رہے ہیں انسان انیس سو پنسالی آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس دے اس لئے ہی تے کھلو کے امیر ملہ سید جماعت علی شاہ میں صدقے جانوں اس پیر دوں جس پیر نے اعلان بیتا جس میرے مرید نے کانگریس نو ووٹ دیتا مسلم لیگ نو ووٹ نہ دیتا یونیسٹ پارٹی رو ووٹ دیتا اور میرا مرید بھی کوئی نہیں مدید نے آرہ دا اور مدید بھی کوئی نہیں میں صدقے جانوں پیر آف زکوڑی اب تو لطیف شادی ہو رہا دوں جنہ نے تحریک پاکستان کے در کردار ادا کیتا آج محمد علی جناہ ہوتا جو نے تو پچھ ہی دا کہتا سوئے محمد علی جناہ قائد عاظم سرحانتے پتھانانو کیسا غستی نے قائل کیتا سی کہ اس پی کھول کر رکھو سید عمین الحسن آقصہ صاحب رحمد اللہ اے اوہ شخصیت دنائیں جس نے پورے سرحانتے پتھانانو حکم دیتا سی کہ میرا مرید آئے پی رہتا ہے دیازم نو بھوٹ کے بھی اور دی انگریزی دی سانو سمجھ دی ہوں دی کوئی اور بابو انگریزی بھول دی سانو سمجھ بھی ہوں دی اسی انکی میں لیڈر منی ہے یہاں پیر آفنان کی شریف نے فرمایا اور ساکھا لیڈر محمد علی جناب عمدین علی سرکار نے اور اس ویلے دے پیرانا حکم ایزی کہ پاکستان نو بھوٹ دینا ہے انجریزی میں اسلام نو بھوٹ دینا ہے حضرات محترم ساڑے سنی علماء اس دور دے سنی علماء پننہ دے اندر ساڑے پنٹ دے اندر ساڑے پنٹ دے اندر محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم امام مسجد ہوں دیا ہے انہوں نے بچیاں بھی پارٹی بنا کے میرے والد صاحب اس جماعت کے اندر موجود تھا انہوں نے اپنے بچیاں بھی پارٹی بنا کے یہ ہر گھر کے اندر جا کے لوگوں نے ایک ٹائل کی جاتے لوگو پاکستان کے نام کے محمد علی جنال نے ووٹ دیو اس دی عجیب گل کی تھی ہے جنہ نے پاکستان آج دے قربانیاں دیتی ہیں پیر سید سبغت اللہ شاہ صاحب آپ پیر پگاڑا اران دے روحانی پیش واس سنگ دی اندر میں گن کے ناکستان پیر سبغت اللہ شاہ صاحب پیر پگاڑا انہوں پانس ہی دیتی اندرینہ نے اس جرم اچھ یہ ساتھی حمایت نہیں کرتا ساتھیں خلاف بول رہے اس سید نے پانس ہی قبول بھی دیئے لیکن راہے آنکھ تو نہیں ہٹھے حضرات لیکن اس دنی عجیب کھیل کھیلیا ہے میرے سنی بچے لوٹ کرو میں اپنے جملے دا ذمہ دارا افسوس ہی ہے کہ جنہ سنیاں بزرگاں نے پاکستان دے نام دے قربانی دیتی اور نہ بزرگاں دے نام کو بھی لیں گا اور نہ بزرگاں دے وارس ہوں گے اور جنہ نے اے آنکھیا کہ اگر پاکستان بڑھیا تے ساتھی تاڑی قدے دے پشاب نہ مڈ دیا جے اور نہ دے وارس مولوی تیتل ہوئی پاکستان دے وارس بڑھے اے کوئی نیجے سمجھ ہونے بھی میری گھر تُسھی ستے ہو نا تو اٹھی اے سستی دی وجہ تو ہی تیتل ہو سمجھ نہیں ہونے یہ تُسھی جات دے ہونے تو بھائی ایٹا گادہ اوکا دے اندفیڑی لوڑ ہے میرے بھائی مسئلہ سمجھاؤ پاکستان سنیاں نے بڑھایا سنی علماء نے قیدی آدم تا ثابتا قیدی آدم تا وکیلے تے وکیل مقدمے دا وارس نہیں ہوندہ کوئی نہیں سمجھ جائی پر قیدی آدم ایک وکیلے وکیل مقدمے دا وارس نہیں ہوندہ پاکستان دے مقدمے قیدی آدم وکیلے اس مقدمے دے وارس سننی نے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جاؤ اے مولوی ڈھوڑو سویرے اے مولوی ڈھوڑنے کسی تو اٹھے تے فردے کہ تُساں اے مولوی ڈھوڑنے وہ اکیلہ مولوی یہ جساں کیا ہے پاکستان بنیا تو میری داڑی کھوتے تھے بھی شاب کل مل چھٹیا ہے اکیلہ مولوی سی ہو تیا گودہ پتر کہوں نے اشارتاں میں گل کل چھٹی لیکن میں کھولنا نہیں میں چاہنا تُسی ڈھوڑو تاکہ کہ ہسٹری تو واقعہ جاؤ اے کھوکڑا مولوی یہ بات بخ جنہیں یا کیا سی کیسی پاکستان بناندے جرم شریک نہیں لیکن ہائے افسوس یہ اوڑنا دیگا یہ اولادنا ہون پاکستان پہ حکومت میاں کر دیگا جاؤ اے کھوکڑا مولتان دیو کہڑے پیر نے جنہانے کانگریشنو ووڈ دیتے ساندے ہون حکومت دیچنے اے ڈھوڑنا تو آنڈی دیوٹییں سنیوں اوہ کیڑے بڑے بڑے چودری سن جنہانے ووڈ تے کانگریشنو دیتے لیکن حرام خان دی باری آئی تے پاکستان نو کی تھا بھی ترہا چمچ گئے پھر پاکستان وجود اچھایا انیس سو سنتالی آئی چودہ آگستہ دن آیا پاکستان وجود اچھایا پاکستان بڑے آن حضرات نیوکار میں بڑے افسوس انڈانہ جدو چودہ آگست ہوں گئے میرے بچے اپنے موہ تے پرچم پینٹ کروا لیں دیں میرے بچے سبت رنگ دا کرتا پا لیں دیں سفیت شلوار پا کے سکوٹر تے بہ جان دیں اور ایک سکوٹر تا پایا کدھی ہوتا چا لیں دیں کدھی آب ہوتا ہو جان دیں میرے بچے سمجھ دیں اسی چودہ آگستہ منا رہے ہیں کیوں کہ ایسی ازاد ہو گئے ہیں بھائی چودہ آگستہ مطلب ہے نہیں کہ تو سکوٹر تے رنگ برنیاں جھنیاں لا کے بہ جا پاکستان دا مطلب ہے نہیں کہ تُو چودہ آگستہ اچھے کپڑے پھالے چودہ آگستہ مطلب ہے نہیں کہ تُو کسے پار کے جا کے خواتین اور مرد اکٹھے ہو جان کہ بے حیائی دیا ایرو غریب مندر ہون کے آج پاکستان ازاد ہویا ہے پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ کڑیاں منڈے اکٹھے ہوگے کہ ناچ دانا تفعاشی کر دے پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ صرف ملی نگمیں بڑھا لے جان دے پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ دنیاں دے سر کچھاتر لے جان دی پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ حکمران اس ملک نو لٹ لیں دے پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ بیوروکریسی اس ملک نو کھا جان دی پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ یونیوشتیاں دے اندر پڑیاں تے ممگے کٹھے دانس کرن پاکستان دا مطلب ہے نہیں سی کہ اس ملک دے اندر چورا نو حاکم بڑا دیتا جائے اس ملک دے اندر مغوی کلچر دیتا جائے پاکستان دے مطلب پوچھ رہی یونہ ماما کی پوچھ جنہ دے بچے انہوں نے یہ جھوڑ جائے سکھانے قربان کر چڑیا پاکستان دے مطلب پوچھ رہی یونہ پاپا کی پوچھ جنہ دے جوان کھنکر پاکستان دے رائج قربان ہو گئے پاکستان دے مطلب پوچھ رہی یوس مہاجر اٹھے دے پوچھ جی دیر نے انہیں گوہ میں چھار ماری پاکستان دے مطلب پوچھ رہی یونہ مطلب پوچھ جنہ دے کتب خان میں چل گئے کہ خالی ہاتھ ہندوستان لے کی آئے جب چھوٹیاں چھوٹیاں کھنیاں بڑھا کے پاکستان زندہ بات دے نعرہ ماری پاکستان دے مطلب پوچھ رہی کہ انگران خان دے میسیج دے روڑے پہ جاندے پاکستان دے مطلب پوچھ رہی یہی سے یہی سے گلتے روڑا پاندے کہ نواز شریف کھلے آ رہی ہے کہ اٹھے جا رہے ہیں پاکستان دے مطلب پوچھ رہی ہے یہی زندہ بات دے نعرہ مار دے پاکستان دے مطلب پوچھ رہی ہے یہی کو نواز کو آ دے پاکستان دے مطلب پوچھ رہی ہے یہی عمران دے نام لے دے اور لوگوں کینا پاکستان منا رہے ہیں انہوں نے دکھ سے ایسی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ نعرہ رسالت پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا بطلب کیا نارا رسالت مسلک حق کا لے سنت والجماعت مسلک حق کا لے سنت والجماعت پاکستان کا بطلب کیا نارا حضری مسلک حق کا مابدہ لے سنت علمائے اللہ سنت پیشلائے اللہ سنت سپا سلال اول سنت سا سوال اول سنت دعال اے حضری کیا پاکستان دا مطلبی ہے جو چودہ آگست نتوسی کردیو کیا پاکستان سواست و وجود جائے سی قدیوس ہشتی اٹھا کے دیکھو میں نے پاکستان کو جلتے دیکھا کتاب مادے نام لے رہے ہیں قدرت اللہ شاہب بھی شاہب ناما پڑھو انہ لوگاں تو کچھو جنہانے وہ منظر میں کھے جیدو امرت سر کو گڑی شاہیم گڑی ریل گڑی چل دی سی پاکستان دے بہاجری انو لے دے تے گڑی بندیاں تے بچیاں نال بھری ہو دیئے لیکن جیدو واقع دے بادر تپار لگ دیئے تے لاشا نال بھری ہو دیئے نوجوان بچیاں کھوان دے اندر چھانا مار کے سکھا گروہ اپنی عصمت بچائیے اس پاکستان دی تیہ تھلے انہا بچیاں دیاں کی خاندبیاں ہوئی انہیں اس پاکستان دی نیئے انہا جوانا دا خون رچیا ہوئے جنہا اپنیاں بینہ بھی افادت کر دیاں سینے دے برچیاں سا دیاں اس پاکستان دی تیہ اونا بھرگانیاں پگڑیاں دیاں ہی زدہ مجھیاں ہوئی انہا جنہا پاکستان ہوں دیاں اپنیاں بینہاں اپنیاں ماماں دیاں اپنیاں بچیاں نو خار ہو دیاں بیکھے اس پاکستان دی تیہ رب زلجلال دی قسمیں جہان حیرت دی اندر سردار محمد چودری لکھ دے کہ میں اپنے داتے نے میٹھے جدو ہوتا سارا قربان ہو گیا تو میرے داتے نے دریائے چھار مارنی چاہیے لوگاں بھڑ کے پوچھ یا بابا چھار کیوں مارنے وہ کہتے سارا چکر کے قربان ہو گئے میں جلے پاکستان دی آگے بھی کرنے اس پاکستان دے تہدی اندر ساڑے ناغریب مہاجرین بھائیاں تک خون سی ساڑے بزرکانی قربانی سی جیدے اتے پاکستان دی بنیاد اس دوار ہوئی آج سن سنتاری تو لے کے بھائی ستارہ آگیا لیکن کبھی جیدہ لے آگے کہ ساڑا ملک کی تو کچھے چلا گیا تو ساڑی قوم ہکوگل کر دیئے مولمینوں سیاست جنہی ہونا چاہیے پیراندہ سیاست جنہی کام نہیں ہائے ہائے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پیراندہ سیاست جنہی ہونا چل جا شمیہ مدیانو سیاست جنہی ہونا چل جا کیونکہ سیاست نواز شریف جیسے لپیریاں باستی ہے سیاست جنہو کیونکہ سیاست عمران خان جیسے ایاش لوگاں بھی ملکیت ہے سیاست اچھے لوگناو کیونکہ سیاست زرداری جیسے بغیرک لوگاں بھی ہے مولوی سیاست جنہو اچھے لوگ سیاست جنہو کیونکہ سیاست مولوی تیزل جیسے بغیرک اور وطن فروش چلوکہ بھی ملکیت بڑھ گئی آئے اقبال کے نوکیتھو لیاما اقبال فرمائن جلالِ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چند کے بھی کیوں جی سیاست میں ناکھ لانت ہے جڑی سیاست جلدی پھئی ہے یہ سیاست نہیں لوگیاں دیکھ دولا ہے تیرے واری واری نال کو اڈا مرک کھا رہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں کسی کہہ سکتے ہو شاہد یہ چاہیتہ اچھا اچھا بول کے کسی کنن سنا رہے ہو میں اپنا فرض عطا پیا کروں اگر میرے رب نے میرے نبی نے میرے کو لوگوچیا کہ تیلو پتا سیدھے تو کیوں نہیں دسیا کہ میں آکھاں گا یا رسول اللہ میں جنہیں جو گاہیسا میں ماننا میں ماننا نکار خانے میں توکی کی آواز کون سنتا ہے لوگ پینان دینب یہ آپ چونڈے ووٹ کو ہی نی دیندے لوگ پینان نوٹ دیندے ووٹ نہیں دیندے لوگ پینان گلات کے بلا کے پول سر سکتے ہیں ووٹ نہیں دیندے ووٹ دعلم آنے نکانے نکانے کنچھ اڈائے ووٹ دیندے دیندے دیڈ بیتر پھر چالل کروا ہے ووٹ دینے جنگ گیس لگوا کے دویں ووٹ دیا قریکٹ پدواری مافیا کو ہوئے نا نو حرام خان دے طریقے دست کے اورے نا دی سپوٹ کرے اے موٹو نم دیندر جڑے راشی فلیس افصلا نو رشوان دے کے اے نا بھی جان چھوڑا دے ہون اے مولوینو روٹ نہیں دیندر مولوینو اپنا ترخواہ دار ملازم سمجھ دیندر اے علماء نہ تعاون نہیں کر سکتے پیرانے اسامنوں سیاست اس نہ لیاؤ سیاست گندگی تا کھیل ہے بیاں یاد رکھو میں جملہ بول رہاں اور بڑی حمدہ دارینا بول رہاں سیاست گندی نہیں گندے لوگاں میں ہتھی آئی ہوئی ہے سیاست ستری ہوتی ہے جد عمر بن خطاب کھلا بھئی سمجھ ہے ہی کوئی سیاست کرپ نہیں سیاست صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے کی تھی سیاست مولا علی نے کی تھی میں بڑی حمدہ دارینا جملہ بولتی حکومت کی تھی حکومت نہ ہی سیاست ہے سیاست نگالی بڑھا گیا خدیتہ لوگا نے کیوں کیونکہ سیاست گندے لوگ بڑھا جمع ہو گئے میں پوچھنا ہے اس ملک دے لوگاں کھڑو میں دس سو میرے بچوں میں دس سو میں دیرا بھن دیو میں فیصلہ کر دیو ساٹھے ملک دے جیڑا ہون وزیر آدم بڑھا شاید خالقان عباسی اس نے وزیر آدم بڑھا نا لیلان کی تھی کہ عمران خان کے پوچھ آ جائے وہ نے ایک پوڑی نو میسج کیوں کی تھی جو میں عمران خان پیڑا بندہ جی میسج کی تھی جو پوڑی پیڑی عورت جنہوں میسج ہوئے یہ تھی ہر گڑی تھی ہر ملے دے اندر ہر بندہ تھی ہر لڑکی اللہ ماشاء اللہ جنہوں رب ہی دہتی تھی اس پر علاوہ سارے میسج کر دی عمران خان نے جرم کر دیتا ہے میں نہیں آنڈا انہیں چنگا کیتا ہے وہ ہے گندہ انہیں گندہ کیتا ہے لیکن میرا سوال ہے میسج بڑھا جرم ہے یا مادل ٹاؤن دے اندر چودہ لا الہ الا پڑھناڑے سننی تو دیانو شہیر کیتا گیا وہ بڑا جرم ہے میرا تیارو قادرین آدار گلتے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے پاکستانی ہونتے اختلاف کر سکتے ہیں وہ پاکستانی نہیں انہوں نے عورتہ تک ایک سورے جنہاں گوڑی جنہاں بھون گیتا گیا ہے اور سو آدمی تک ایک سورے جنہاں مجروح کیتا گیا ہے جس ملک دے اندر اے عالم ہوئے کہ امیر امیر تر کہ غریب غریب تر ہو جائے تو انصاف تا خون کر دیتا گئے تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماندر جس کھیت سے پہکاں کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کی ہار خوش آئے گندم کو جلا دو اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جلا دو اور کھاکاں خوبر آگے کرو تیوار حلا دو اٹھو مسلمانوں اور غریبوں ایک انصاف نہیں دیڑ گئے تو ہنو انصاف ہیں سالما کرو لینا پہ دینا پہ یہ ملک ہے عجیل صورتحال نہیں اور نواز شریف چلے سلام آباز میں کہ تین دن گیٹی روڑ غریبہ معاش نے مانت کر دیتا جائے اور غریبہ بچے گڑیاں دے تھلے روان دیتے جان کہ کوئی اجازت بھی ضرورت نہیں کوئی ہنگامہ نہ ہوئے کوئی پام نہیں پھڑتا بھائے افسوس یا سی یا رسول اللہ کرنا اس کے اجازت مانگئے کہ پولیس لکھا مہانے کریں کہ زادہ کو اجازت واسطے سکورٹی نہیں دینا چمچیاں تو پچھو ایس اپنے واسطے کی تو سکورٹی لے ابھی دیکھ بھی لمحے جلوس کی جی کو سمجھ آئیے اسے یا رسول اللہ کہنا ہوئے تو سانو ضرورت ہے سکورٹی نہیں بہانے کر دیئے پولیس ہون فلانے کو اسین کرا کے لیاو ہون فلانے کو اسین کرا کے لیاو پولیس والو تین تزامیاں والو جڑے دن تو آجا سادہ رسول اللہ کو کھڑکا چھوڑے کہ تو سانکھڑا ہے نا سر جنت دیو او دو جنہیں سین کون کرانے پولے میرا وجدان کہنے دے رسول اللہ فرمانے جاؤ جہنم دیدر ہوگے کھڑو دس خط کرا کے لیاو تسی او دنے تھے نو کیونکہ تسی میرے نوکران ہون دیاؤ جاؤ فلانے کھڑو سین کھڑا جاؤ فلانے کھڑو سین کھڑا حضرات بندے اندر امران خان گنجی دو میں کی تنی چوڑے کی امران خان امران خان ایک کنٹینر لپا ہے جب پاکستان دی سیاست دی چھوڑا ہے ایک کنٹینر دو اس کنٹینر دے سجے کھپے بی بی یا بندے کچھے کر کے وہ نے فاشی لاؤ بانار گرم کی تے کہ کلاب بھی اتنے گندے نہیں چکی ہو دے جلسے گندے ہونے میں دسو جے بادشاہ بڑھ گیا دے ساکھے ملک نہ کی کرے گا زردارین لیاؤ زردارین لیاؤ وہ پتہ بڑا چنگا ہے یہ سمجھ ہے ہی کوئی نہ مشرف انہوں لیاؤ جنہیں مجرے اس کے دورے چاہا ہوئے انہیں پیشلی پوری اسٹریچ مجرے نہیں ہوئے وہ تو وہ ظالمان دے میں سیدہ احسان سنتالی دیا سیدہ تُو سید نہیں جے سید انہوں تے زورات خون کا کچھ حیاتے کر دیو یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ یہ جے کنجر بھی اپنے آپ نو سید کہلان دے دوب پرندہ مقام ہے تو سیدے تو دے اپنی ماں دے دو دنو بھی لانج لوائی ہے کنجرہ تینوں کنے سیدہ 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 اپنے اکمہ نار سے آنے آ جاندہ ہے کہ سیدے نان لکھ نار سید نہیں جیدہ مردی اپنے نانار سید لکھنے موزد سامئی کی کرئیے لیاو لکھا نکلہ شنکو لیاو جنہ تمیانے بولوی دے پتھان پھے گیا لیاو لکھ جدو حضور نے سامنے کٹھے ہوئے میں تیرے تو اندھو چھانا مشرف میں تیرے تو حساب لگا اپنے حضور نے سامنے کھلو کے کہ تُو ساڑے ملک نقی دے گیا حضرات محترم میں نواز شریف نقیہ جدو سپیکر لائے نا مسئلتان تو میں کسے میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے دورا دیا آدمی ہے مسجد جو بیٹی آنا میں اکھیا ٹی پی او نو بھائی نا سپیکر آنچ نقص کی ہے جس تو انہیں انتھلے لانے انہیں گل کھیتی ہو تو اٹھے سننن آلی انہیں اکھیا ساڑا کسور نہیں اسی ملازم آن یہ تو اٹھا کسور ہے جنہیں تُو ساں ووٹ دے گیا سمیلی ایچ گلیا بیلتا ہوں نا پاس کی تیسی تھی عمل کرانا جنہیں تُو سی ایم پی ایم این ایز نو ووٹ دے گیا سمیلی ایچ بھیج دے ہو او نا ظالمات آج کیوں نہیں کم بھیا اس گن لکتے یہ نا سپیکر آنچ کیا رہے مزائل پہ جنہیں انہیں تھلے لاندے پہ ہو پاکستان سنیا نے بڑھایا آئے افسوس کے جنہوں سلام پڑھن بھیجادت نہیں سپیکر تھلے کر دیو پاکستان دا مطلب لا الاسی لیکن آزان واسطے ایک سپیکر جوجہ تھلے کر دیو اے ٹب کے مارجان سننی پورے ملے کے اسلامیتے اندر صرف پاکستان ہے یہ دے مسجد آزان واسطے بھی سپیکر تھلے کر دیتے گئے لیکن ساڑی قوم چپے سدھے سر تے جو نہیں لگ دی سنو شرم نہیں ہونی سن حیاء نہیں ہونی اساں کوئی کرپ حکمران اگر تھلے لے جائے دیو دے نارے بھی مار دے پہیا ایڈا لمحہ ماتمی جلوس کڑیا گیا کیوں لایا گیا نباز شریف ہائے 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 یہ کال نباز شریف تو پچھو جاؤ دنیا والو میں ان پتہ ہے تسی سارے بہت دین دے میں ان پتہ ہے بہت دین دے تو آڑیاں سیاستی وابست کیا رکھی رکھو لیکن تو آڑے لیڈر نباز شریف عمران خان زرداری اور انہیں جنہوں تے جی آئی ٹی وی بڑھن دیئے جنہوں تے دنیا دی ہار عدالت کرپشن رکھی ہوئیے بھئیے عدالت جاؤن انہیں کرپشن کی تیئے میرا لیڈر امام احمد رضا فادر فریلوی ہے میرا لیڈر مجدد الوسانی ہے میرا لیڈر حضرت خاجہ پاکی بللہ رحمت اللہ علیہ نے میرے لیڈر امام آدم ابو حنیفہ نے میرے لیڈر امام چافر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے لیڈر امام محمد باکر نے میرے لیڈر امام چافر صادق نے میرے لیڈر حضرت امام زین اللہ بدین نے میرے لیڈر دناء حسین نے میرے لیڈر دنہ علی ہے میرے لیڈر دنہ ابو بندرے میرے لیڈر دنہ عمر ہے میرے لیڈر دنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حاضری نعرے حاضری اچھا میں مسئلہ دست ہو سارے کارپن بیٹھے ہو دعا کرو یہ جنت ہے میں کرنا یا اللہ جیڑے میرے لیڈر نے میں عشر نونا دے ناڑوں ہاتھ کھلے کر کے سوچ لو میں گل کروں کیا تُسے یہ دعا مند سکتے ہو کہ جیڑے دعا لیڈر نے تُسے کیوں نہ دے ناڑوں یہ منگنی نہیں چاہیے یا اللہ میں اپنے لیڈران دے ناڑ دست سے قیامت علیہ دن جت تھے میرے لیڈر ہوں منوت تھے کھلا میرا حشر میرے لیڈر دے ناڑ کر جی نہ دے پینر چاہ کے نارے مار دیو منگو نہ دعا بے یا اللہ ساہنا نہیں منہ دے نار رکھی جیتے نواز شریح ہوئے ہوتھے میں ہوا جیتے زرداری ہوئے یا اللہ ہوتھے میں ہوا جیتے عمران خان خلوتا ہوئے شاہ اللہ ہوتھے میں ہوا ہن جاگ سکتی ہو ہائے میں آگ سکنا ہوں میں کہہ سکنا ہوں کیونکہ میرا لیڈر تقریر پیا کرتا ہوئے نام لیڈر دا عمر بن خطابے یہ تشیر پاکستان دے کمران دے ہوتی حکومت دین بر ریاض ماں دے میرا لیڈر تقریر پیا کرتا ہوئے تو بندہ کھلو گیا اندھا عمر تقریر بند کار میں نو دس جڑا کرتا پائے یہ دا کپڑا کی تھو لے اے میرا لیڈر توالے لیڈرنا دے سوال ہے اندھے لے کسو سی آپ شور کنپلیاں کی تھو بڑھائی ہیں توالے لیڈرنا دے سوال ہوں نے کہ تُسا محال کی تھو لینے کسی دا سرے محالے کسی دا برطانیاں دے اندر محال ہے ثانو دس سو تُسی محال کی تھو خریدے رے کسی دے لیڈر دے سوال ہوں نے بنی گالا دے اندر پیڑی تیری محالے میری زمین کی نے خریدیا ہائے ہائے ساڑے لیڈر تے بیوین انطلاق دے کہ بھی چسکہ بازی نہیں جھنے پہ ساڑے تے لیڈر اندر اچھے کریکٹر تے مالک نے بیوین انطلاق دے چھتے مڑ بھی ہو نا نا یرانے ہوں میں جاری نہیں تیرے لیڈر تے نو مبارک کون میرے لیڈر تے سوال ہویا ہے عمر میں خطاب پہ عمر تقریر بند کر تسانو داس جڑا کرتا پائیے کچھو بنائے صرف ایک کرتا زیادہ پراپٹی دی گل کوئی نہیں میرا لیڈر کسے سرے محالے چنیشی گئندہ میرا لیڈر مسجد نبوی دے گا سین اچھ اگیو کھجور کے تنے افتداثرانہ بنا کے سنتا پیا ہوں دا توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے لیڈر نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو اور دس تیرے باپ عمر نے کرتا کی تھولیا حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے فرمایا اے مسلمان نہ نگرو یا معاشر المسلمین جدو مال غنیمت تقشیم ہوئے ہیں سارے انہوں کپڑے دا ٹکڑا آیا ہے اور کری میرے لیڈر تھے سارے انہوں کپڑے دا ٹکڑا آیا ہے جیڑا ٹکڑا میرے والدنوں آیا ہے وہ تے نڑکمیز نائی بن دی انہوں نے سوال کیتا ہے سارے کھڑے نال نہیں بنی یہ دیکھی میں بن گئی یہ زیادہ کپڑا کیوں لیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا انہوں نے زیادہ نہیں لیا جوڑا میرے حصے چاہے اوہ میں اپنے اببا جاننوں دیتا ہے کیوں فرمایا اس واسطے میرے اببا کوڑ ایک کوئی گرتا سی تبجھو ہے کہ کوئی نہیں میرے اببا کوڑ ایک کوئی گرتا سی میرے والد کوڑ ایک کی گرتا سی میں اپنے والدنوں اپنے حصے نا کپڑا ہیبا کی تہبا جی دو بڑھوالو ایک دعا لیا کرو ایک دعا لیا کرو یہ میرا لیڈر ہے جن نے بیت المقدس فتا کی تا جاؤ پوری دنیاں دے مسلمان آنا کو کتھے ہو جاؤن عیاش عربان واکھو جنہاں دے ایک دعا میں سو سو بیوی ہے انہا عیاش عربان واکھو کلے بیت المقدس فرمو کر کے بزار یہ اسرائیل کے یہودیانے جتیاں نام آریاں دے موڑا تھے انہا عیاش عربان واکھو جنہاں اے بھی کرتے ہیں کہ دنیاں بھی کرو اوہ اگلا سبھا رہو ہے تسی وہ عیاش لوگ جنہاں پورے پورے اوٹس کا قیمہ بنا کے کھانا لیتے عیاش اور بدماش اور شرابی لو انہا یورپ اچھ بے حیائی نہیں ہوں دی جنہی دبائی اچھ بے حیائی ہو اے کونی پتا تو جان دے ہو نا یورپ دیا عیاش گہما اور یورپ دے نائٹ کلاپ پچھے رہ گئے انہا عربان دی عیاشی ہوننا نمی پچھے سوڑ گئی سارے عرب کٹھے ہو کہ اسرائیل الموڑ نہیں کرسن سن 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 عیاشی باس دے نن بڑے طریقے ہوں دے لیکن انہا تین باری اسرائیل انہا لڑائی کی تھی تین باری مار کھا دی رہ اور میں نفسوس ہوں دے تین باری نیسر کڑ جہال ایسا ہے لیکن قرآن آرے پیلٹ کوئی نہ ہو پاکستانی چھو گئے نے افسوس انہا عربان دی عیاشی دے اگر کعبہ دے خارجیاں نے کب جا کی تے دینا عیاشی عربیاں کلو اوہ نہیں نکلے ہو پاکستان بھی ہو جا جا دیکھا بے چکڑے اے طاقت اے انہا نہیں لیکن عیاشی کرنی ہووے او دین انہا بڑے طریقے ہو دین میرے عزیز بھائیو حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس فتح کی تا بیت المقدس نے عیسائی مسلمان سپائی بار کھلو تے جب مسلمانان باقشنا آ رہے ہیں استقبال باستے کیوے دیں ایک اٹھڑی ہے 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 اونا پادری کہنے ہیں مسلمانوں آ تو اٹھڑا بادشاہ ہے جیڑا اٹھڑی ہے اٹھڑے بیٹھا ہوئے ہیں توجہ ہے گوئی نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نوار اٹھڑی دے اونا پوچھے ہے تو اٹھا امیر ہے تو اٹھا بادشاہ ہے مسلمانہ کیا جی جیڑا اٹھڑی تے بیٹھا ہے وہ ساڑا بادشاہ نہیں ساڑے امیر المومنیروں نے جنا مہار پڑی ہے اٹھڑی دے اٹھڑے دے اٹھڑے دے انہوں نے روڈ بند کر دیو کیوں جی اس ملک نا مال کھانا لے اور ساڑے پاکستان دیت تنخواہ سے پلن آلے ایک بیارت ودین نے گزرنا ہے ملک بند کرو ایک کرپٹ بندے نے جانا ہے روڈ بند کر دیو کدھی کوئی روڈ بند کدھی کوئی روڈ بند جو کہ کرپٹ بند نہیں جا رہے ہیں اے عمر بن خطاب ہے ہاں ہے ایک ہی شہنی مدیمہ نہ گورن سرطے لکڑیاں رکھنی لکڑیاں لکڑ تھا رکھیا ہے جنگلیں چکاٹ کے لئے ہونے پہن مدینہ دے گورنر میں نام کو ہو رہے رہے ہیں تو فرما دے رو مدینہ نہ لیو گورنر نو راہ دیو گورنر نو راہ دیو میں لنگڑا ہے مدینہ دا گورنر مدینہ دے بازار شہر سے لکڑ جائی لیو دے یہ فرما دے رو مدینہ دے گورنر نو راہ دیو میں گورنر کتھے گی ہم آمیں پروٹوکول کتھو لیا ہم آمیں سپاہی جڑے آتو بچوں کر دے پہ سادگی یہ دیو مقام بیٹا ہے مقام آکے میرے لیڈر نے ونہا خیدی کی وجہ ہے بھئی اتھلے کیوں تو رہے ہیں ونہا فرما جو سادہ لیڈر مدینہ اتھو رہے ہیں تو اٹھنی یہ کسی ونہا خیدی دومیں پوییے تو اٹھنی نال زیادتی ہے تو جو میں بما کلنا تو غلام نال زیادتی ہے ادھا راستہ میں بما کا ادھا راستہ تو بھمی پھر نصیر اتھنی نصیر فرمانے وہ برابری کا دو نے دیا دس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے اور بھائی ہونواری ساٹھے بادشاہ دیپورنڈی آئیے ساٹھا ہو امیر المومنی انتھلے چل گیا اونہا نوکر اتھے بیٹھا اے میرے لیڈر تو جو ہے کوئی میرے عدیدو میرے نوجوان دوستو میرے بھائیو تو سی پاکستان نال بڑی محبت کر لو کرمی چاہیے ایکنے میرا ایک جمعہ نوٹ کر لو ایک حکمران پاکستان نال محبت نہیں کرتے جڑے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ قدرت اللہ شاہب کی شاہب نام پڑھا تاکہ انہوں نے اندادہ ہوئے پاکستانوں کے حالتیں چلا رہے تھے جڑا بندہ پڑھنا چاہتا ہے وہ سردار محمد چودری یہ آئی جیڈی ٹیرو ہے پاکستان دی پولیس ہو دی بہت بڑا بیوروکریٹ ہے خدرت اللہ شاہب بیوروکریٹ ہے اندر دیاں کھانیاں جان دے جہان حیرت بتائے فقیم کشت وینہ شہاب نامہ میں نے پاکستان کو جلتے ہوئے دیکھا اے پڑھو تو ان پتا چلے کہ ایک ایسے ظالم لوگ پاکستانوں کی اس طرح کھا رہے انہوں نے کوئی دین نہیں انہوں نے کوئی مذہب نہیں انہوں نے مذہب ربیہ ہے انہوں نے دین پیسہ ہے گرامی قدر حباب یاد رکھو ساٹھے اگلیڈر اور ساٹھے ملک شاہ سلجو کی ایک حکمران مجھے وہ سفر کر رہے سی جو دے سپاہیاں نے ایک ملڈی مانی گاہ پھڑ لی گائے زبا کر کے کھا گئے بھائی نو پتا لگا بادشاہ پل تو لگ ہوئے نالی دریادی پل سی مائی پول دے اٹھے کھلو گئے پڑری مائی بادشاہ دی سواری آئی تو وہ سپڑیا اور نو باگا ہمیں گھوڑے دیا مائی نے ایک جملہ بولیا ہم نے آکھا بے بادشاہ ایس پول دے بکڑیں کی اوس پول دے بکڑیں کوئی سمجھ آئی یہ گلوی سے کہی ایس پول دے بکڑیں گا میرے نال کی اوس پول دے بکڑیں بادشاہ گوڑے تو تھلے لے اور شاہ کیا اممہ اوس پول دے بکڑ بڑا اکھ ہے اتنی بھوکڑا جیڑا بکڑیں ہائے ہائے اوہ حکمران سن میں کہا تیرے سپاہیاں نے میری گائے کھا لائیے انہیں بولایا انہیں کہ آپ ہی تُسری گائے مائی دی لائی اور مائی ستر دے ہوئے ایک دے بدلے ستر دے ہوتے اممہ ماف کریں میرا لیڈر عمر پر خطاب شام کو واپس ہی ہو گیا ایک بٹی دے خیم میں چھتا کھل ہو کہ پوچھ لیں اممہ عمر نو جان لیے میں کہا میں نہیں جان لی اممہ کنے دا حکمران ہے انہیں یہ کیا بڑا بیڑا حکمران ہے چنگا نہیں عمر فرمانے نے اممہ کیوں انہیں یہ کہا جدودہ بادشاہ بڑیا میرے بیڑے ہی نہیں بڑیا میرے کو پوچھ ہی نے اس تیرا حال کی پیادرت عمر پر خطاب فرمانے نے اممہ دین پر ریاض مدی حکومت ہے عمر کیڑے کیڑے گھر جاتے پوچھے بڑا کی آلے تو مائی بھی پائی آئی اور نیا کیا جے نافت چمیتہ دیتی بٹی اگر اممہ دا بادشاہ بڑیا پی ہوئے عمر میں تیرے تو صدق جامع فرمانے نے اممہ اور عمر نو معاف ہی نے دے چھڑ دی یہ کچھ چاہیے نہیں تے مانگ جو چاند یہ میں دینا انہیں اگر خیمار میں پتر ایک چیز دی ضرورت ہے حضرت عمر نے اچھاریاں چیزیں لیا کے حضرت کی تھی تو فرمایا اممہ عمر نو معاف ہی نے دے دی وہ نے کہا پتر توں بڑا جنگہ ہے کتی ہون دی تھا تے توں دیو نا حضرت عمر فرما دینا اممہ چل میری وجہ دو اور معاف چکر فرمایا کیتا فرما دے نہیں اممہ ہی تلیخ دے حضرت عمر نے لکھوا کے فرمایا اممہ تلیخ اٹھا لا مشیرہ پوچھیا حضور ادان کی طلبے فرمایا جا تو یوم قیامت رب پوچھیا جب میں پرچا بھی کھانا گا مالکہ جنگی بھی اکھومت دییا میں ترے مدیان دے گھر جا کبھی معافیا مردہ رہا کتھو لیامہ نہیں ہے اے بادشاہ اے بادشاہ اے ظالم اور کرپ لوگ جنہاں تُسی ووٹ دیتا کر دیکھے اے اپنے اُتے مسلط کیتا ہے ملک رو کھا رہے تو اڈا ملک سوچ دا پیا ہے تو اڈا ملک فریادی ہے تو اڈا ملک تو اڈا یاد کرے گا جب تُو اندر جاؤ گے تو اڈا ملک تو اڈا ناکل کرے گا کہ تُساں میرے نلکنے کیونے ظلک کیتے ہیں حضید علی مہترم اسی اُنہاں اپنا لیڈر منے جنہاں دنیا ہوتے اس طرح حکومت کیتی ہے کہ نیپولین بونا پانٹ فرانس تھا بہت بڑا بادشاہ گدری ہے نیپولین بونا پانٹ کہتا ہے اگر دنیا تے ایک عمر ہو رہا کہ دنیا تے صرف اسلام ہوں گا دنیا تے سینکڑوں ملکیں اچھے عمر دے بڑائے ہوئے قانون رائے جائے اتنا بڑا حکمران میرے نبی دا غلام جدو فوت ہویا ہے جدو آپ کا مثال ہویا ہے کہ اساس حجات کوئی نہیں دنیا دا مال کوئی نہیں حضرت مولا علی کررم اللہ وچھو کریم حضرت عثمان زنور حضرت مولا علی حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر ستی جدو تنیا تے گین تے مال کوئی نہیں بھائیو رذیدو یاد رکھو اے ملک کسی دی براست نہیں قل اللہ ہم مالک الملک توت الملک من تشاہ وطنزہ الملک من من تشاہ وطعز من تشاہ وطعز من تشاہ بیدی کل خیر میرا رب فرما دا ان بدشا ربی کل شدید میری پکڑ بڑی داڑی یہ بندیا میں جدو پکڑ لما تے وڈیاں وڈیاں نو پکڑ لینا لیکن نفسوں سے یہ بار بار پکڑے جانتے ہیں لیکن توبہ موڑ نہیں کرتے ہیں میرے عزیدو میرے بھائیو میں تے کوئی نہیں سیاستیں چاہونا کیونکہ میں ان سنیاں دا پتا ہے یہ ہاتھ چند دیں جتیاں چک دیں ووٹ کوئی نہیں دے ووٹ اے او نن دن دن جڑے ای ہو جائے کیونکہ ووٹ بندہ اپنی پساند تا دن دا ہے جڑے این نہ ورگے نہیں ہو نا ننے ووٹ دن دے ہو توشی جڑے دھوٹے ورگے نہیں ہر بندہ کرکڑ ہر بندہ دو نمبر ہے جڑا دو نمبر ہوندہ ہے ووٹ بھی دو نمبرہ نہیں دن دا ہے مندے بڑی ایک بولی جگل کرتے ہیں یہ دو بڑے اوڑتے بیتر چائیس کیڑی ہوگی میں کھیڑی ایک بیماری ہوگی ٹی بی نہیں ایک کوئے اپاٹائٹس دی یہ نئی چھو بیتر چائیس کیڑی ہو سکتی جی سمجھ آئی کوئی نہیں تو میں یہ اپاٹائٹس تو ڈڑنا ٹی بی میں لال ہے یہ ایک اپاٹائٹس ہے دو جی ٹی بی ہے تو پتر جڑی بھی چمڑی ہے بیڑی چمڑی ہے میں یہ دعا کر سکنا یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو کرما دے جو روح کو تڑپا دے اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے اللہ کریم میرے بھانیا نو فاہم اور سمجھ دے وے پاکستان تو آڈائے پاکستان دے وارس تو سیو پاکستان دے مالک تو سیو بھائیو ایک گل یاد رکھے آلی پاکستان ایک بیڑی ہے جیدے اتیسی سارے بیچھی ہیں میں پیشہ مٹھا میں گھوٹ کے بیٹھا میں مڑا جیا مندہ میں بڑا کمزور دے دورا مندہ لیکن میں مہندہ پہ آن میری اس کشتی نو کچھ بندے سراخت کر دے جنہوں میری دلیل کے یقین نہ ہوئے وہ انیس سو اکتر دی تریخ پڑھنے جدو ادھا پاکستان انہا گواہ چھڑی بنگلہ دیش پہلے پاکستان سے پاکستان سے ادھا ادھا پاکستان پہلے گواہ چکی ہو جیڑا ادھا ہے جی جنہوں تو اڈے سیاستان تو اڈے پاکستان دی بیڑی سراخت کر دے میں پیشہ بیٹھا میں کوئی کردار ادا نہیں کر جا میں اسنا مجرم کہ میں اس سراخ کرن آلے ہو جنہیں کیا ایسا کیسا وہ سراخ کر رہے لیکن جدو سراخ ہو جانے پانی آنا ہے وہ دو میں بھی ڈوبنا ہے تے تسیلی بھی ڈوبنا ہے سراخ کرن آلے نہ روکنا ان دی معاونہ تھی اے میں بھی جرم کر رہے ہیں اے تسیلی بھی جرم کر رہے ہیں عزیز آنے محترم تھوڑی مردی ہے تسیلی جرم کرنا ہے بھائیو رذیزو یاد رکھو میں ایک ادنا جے بندے ہوندے نہ تھنا بھائیو رذیزو ہم نے ہوکا دیتا ہے جے کسی سیاسی بندے نو برا لگا ہو گئے تے میں انہیں ہی کہہ سکتا کہ بھائی ٹیکہ لائیے تے پیڑوں دیئے لیکن علاج باستے تھوڑی جی درد جلنی چاہیے میں ٹیکہ لائے جب باڑی ڈاڈی لگیا تے اگو میرے کے لیے نہ کچھنا جس سمجھا ہی یہ کوئی نہیں تے پتر میں ہی نہیں ضرورا نا جاؤں دا رہا ہوں تے میں ٹیکہ احفاظتی تنگ لہندہ رہا تے گول جاسے جس سمجھا ہی کوئی نہیں کہ میرے کوئی نیریاں میٹھ یا گولیاں کوئی نہیں ہمیوں پیتھ لکھ بنا نفع دین تے نا نقصان دین اوہ نیریاں میرے کوئی نہیں کسے بلے میں ٹیکہ لائے نہ ایسے کوشش کرنا بنا ہی کرنا گولیاں تے کام چل جائے لیکن کدھی کدھی ٹیکہ لگ جاندہ ہے تو پتر جا لگ جائے تو تُسی برداش کر جائے کرو اجے لوڑ تو اپریشن ہے لوڑ اپریشن دیئے میں ٹیکہ لائے اے وقتی تھا اور تسمائی ہو گئی ہو گئی سمجھا ہی کوئی نہیں پچھلو گزارا ہوندہ پہ ایک کوٹی کا گولی کرنے لوڑ اپریشن دیئے سمجھا جا تے میرا کوڑو تے ہوندہ نہیں میں اجا نہیں کر سکتا میرے کوڑی نہیں پابر نہیں میں اٹھا بٹا ڈاکٹر ہی نہیں بتو اٹھا اپریشن دیئے ٹیکہ گولی علم ہے جو چنگی کرتا رہا اللہ پاک نے میرے تے فضل کیتا اور میں نے علم دی دیتا بے اپریشن کار مرد میں انشاءاللہ کار دے سا سمجھا گی کوئی آئے ایک بچہ سوال پوچھتا ہے کہ جیڑا صحابہ دا گستاخ ہے ہم آئے شدیقان تبرہ کر دا ہے اور حضرت عبو بکر صدیق مگالہ کر دا ہے خود باستے دعائے مغفرت بطریقہ جنادہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اللہ قرآن نے فرما دے جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بیوی تے تبرہ کرے اس بندے واسطے دعائے مغفرت کرنی ساڑے واسطے جائز نہیں اگر کوئی بھول گیا ہے تو معافی مانکہ اپنے رب کڑو مڑ سیدھے لینڈ تے ہو جائے اگر کوئی بھول گیا ہے اور وہ معافی مانکہ بھولنا اس نے معاف فرما دینا ہے اگر کوئی بات نہیں نوازلہ میں یہ آکھانگا کہ میرے بچوں بندہ وہی چھنگا ہے تیڑا لینڈ تے چڑھے آ رہا تھا اگر ساڑھے کم کو نہیں چنگے کم ایک عقیدہ تے بچا کے رکھ حضورنا اپنی نسبت بنا کے لکھو پھر نظیروں تے نظیر فرما دینا تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بطولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں ایک ایمان تے بچائی رکھو بھائیا اور تو اٹھے کھول ساڑھے کھول ہے ایمان تے ایک عقیدہ بچائی رکھو ملکہ ساڑھے کھولی چنگے سکوٹر تے چودہ مان دیو نا مان دے سکوٹر تے چودہ وہ سمجھائی کوئی وہ سلسٹی انگریزت اتراز کر رہے ہوں دے تو تو بھی چبر لی دو بھائیاں کیوں بنایا نہیں ہے تو بنایا سانچا سیکھتے ہو دی ایک بھائیاں کدھی ایک بھائیاں کچھا لیں دے کدھی اوہ آپ تو چیدے ہوں دے کدھی بھائیاں چیدے ہوں دے میں وے کے انہوں کے یا نام اوڑڑا ڈارونا دانا بے انسان بندر دی ارتقائی شکل ہے دارونا نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان بندر دی ارتقائی شکل ہے اہ وے کے دم انا میں لگتا ہے ایوجین وے کے یوں کملہ بھی بھول گیا ہو dużo اسلام دا نظریہ ارتقاء آجا ہے اللہ نے تخلیق کی تا ہے اور لوگ غضر اادم د vegetables لیکن انگریزوں میں مقابلے چیس نظریہ ارتقائی کہ انسان بندر دی ارتقائی شکل ہے ارتقائی پرائیل کے مذرودیاں ہیں یہ صورت چاہ انتہا ہوئی ہے کہ اے صورت چاہے بندر دی اولاد بندر دے پوتر نیزان دے انگریزان دے لیکن کسی احسوسی دے آدم دے پوتر نیزان دے تے جدو میں انہوں میں لانا سکوچڑ دے اس کو آنجم دے آنجم دے آنجم تو پھر میں بے کیا نا بے این آلو بے کیا اس میں چبر ماری ہوں تے جدو مڑو اے ڈیک پونٹ دے نا اے نا بے چندی جان کوئی نہیں ہاں جنے سکوچڑاں سے ایک دے اس دن انہیں جان کو نہیں ہوں تے جنے سکوچڑے تو ڈیک پونٹ مڑو نا تو پوری آل آلمی راندی نہیں باٹیل نا رو ہی لگی ہے مڑ پورا رویندہ بھی نہیں مجھو دیا جو تے میں بترے یا نا اے پاکستان دے ضرورت اس واسطے نا ہی کہ کسی سکوچڑ رکو چالاؤں بیٹا چودہ آگست نبے کے انہوں نے بزرگان دے روح نمسال سواب کریا کرو جنہ قربانیاں دیتوں جنہ قربانیاں دے تو اڈے واسطے پاکستان بنایا انہیں واسطے قرآن پڑھیا کرو یا تے دے کٹھیاں بے کہ سوچیا کرو بس اڈے بزرگانے پاکستان کیوں بنایا ہاں اے دے اٹھے گفتگو کریا کرو کیوں بنایا ہاں گڑییاں تے دے اسکوٹنا تے بے کہ پارکیں چنا ٹھوڑ جا بے کرو با آو جی بے آئی آئی کریے مکی اللہ کریم میری قوم میں ہدایت عطا فرمائے اور راہِ حق نصیب فرمائے وما علیہ کنہ ٹرائم ہو گیا میں نے تقریر کا ہی دہ بھر بڑی ہو گئی میں کوئی بنوں گھٹ سنایا بھئی بچوں دسو میں دنبورہ امام داری میں خطاب سنایا اون مور تسی فرمیشن کرو جی چلو میں ایک شیر پڑھ دینا آتے لو برکت دنیت برکت دنیت پڑھ دینا آتے سیاست دانہ نئی سالے سواب آتے بار دے جی سمجھائیے کوئی نئی بھائی سالے سواب ہو جائے نئی حضرات دیوکار اللہ تا قرآن فرمارے اللہ تا قرآن گوائے قلی اللہم مالک الملک تو تل بلک منتشا و تنزل بلک منتشا و تجز منتشا و تجزل منتشا فی ابی کر خییر میں صد کے جواب اونہ دی شاست دینا لی ارمد جالا حضرت حلیم برکت فرمانے ترجمانِ نبی ہم نبا کے نبی یا نشانِ عدالت پیلا پڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خوزلا مصطفیٰ ارمد جالا حضرت حلیم ملک پاکستان کے حفاظت فرمان اینو چوراں ڈاکیوان لٹے رہا تو مافوز میرے مولا ساڑھے فوتو نالے بزرگانوں جنت الفردوس نصیف و اوفوید امرین اللہ ان اللہ بسیرم بالعباد صل اللہ تعالی